کورونا کا ڈر لوگوں پر کافی زیادہ ہاوی ہے اور ڈر سے جو بزنس ہوتا ہے یہ بات سب کو بتا ہے ڈر کے بعد جو بزنس ہوتا ہے اس بزنس کی ٹکر کوئی کر ہی نہیں سکتا کچھ ایسا ہی دیکھنا کو مل رہا ہے ہیدر آباد میں ہیدر آباد میں فیک ہینڈ سینیٹائزر کا ریکٹ بسٹ کیا ہے جہاں پر فرجی ہینڈ سینیٹائزر بیچے جا رہے تھے ایسے لگ بگ ڈیڑھ لاکھ بوتل سیز کی گئی ہیں اور ان میں ہینڈ سینیٹائزر تھا ہی نہیں صرف ہینڈ سینیٹائزر کے نام پر ایک نخلی سینیٹائزر ایک فرجی سینیٹائزر جو ہینڈ سینیٹائزر کے مقابلے ایک فیزدی بھی لاپکاری نہیں تھا اس کو بیچا جا رہا تھا اور مہنگے ریٹ پر بیچا جا رہا تھا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان بوتلوں کو جب اس وقت سیز کیا گیا تب تک یہ ڈیڑھ کروڑی روپے کی لگ بگ چکی تھی مطلب ڈیڑھ کروڑے روپے کا ہینڈ سینیٹائزر لوگ فرجی خرید چکے ہیں اسے ایک بوتل کی کہ میں سو روپے بتائی جا رہی ہے اور اس میں لاغت صرف پندرہ روپے تو پندرہ روپے کی لاغت میں سو روپے کی بوتل بگ دی اور جو تھا فرجی ہینڈ سینیٹائزر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ڈر کا بیجنس کر رہے ہیں اور انڈیا میں تو یہ ڈر کا بیجنس کافی جاتا چلتا بھی ہے اور کافی تیجی سے فیلتا بھی ہے اس سے پہلے امریکہ میں یہ بھی ایک ایسی خبر آئی تھی کہ امریکہ میں دو سگے بھائیوں نے جتنے بھی ان کے آس پاس لوکیلٹی میں سٹور سے سب پہ سے ہینڈ سینیٹائزر خرید لیے اور اس کے بعد جب کسی بھی لوکل سٹور پہ ہینڈ سینیٹائزر نہیں بچے تو انہوں نے خود بیچنے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی تگنے داموں پہ اور انہوں نے اتنے ہینڈ سینیٹائزر جمع کر لیے اور اگر وہ تگنے داموں پر انہیں بیچتے رہتے تو وہ آسانی سے اس شہر کے سب سے امیر لوگوں میں سے بن جاتے لیکن ان کے اس ریکٹ کا لوگوں کو پتا چلا اور لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ ان کو یہ سارے ہینڈ سینیٹائزر چیہریٹی میں دینے ہوں گے لوگ ان کے پیچھے پڑے رہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سیچویشن جو ہے کمانے والی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے کام آنے والی ہے اور اس کے بعد ان کو وہ مجبوری میں چیہریٹی دینے پڑی اور جو انہوں نے پیسوں میں خریدے تھے وہ پیسہ بھی ان کا واپس نہیں آیا تو اس طرح کے کیسز پوری دنیا میں ہیں صرف امریکہ میں یا انڈیا میں نہیں انڈیا میں تو بھی آپ کو ایسے کس طرح کے کتنے ہی کیسز مل جائیں گے نہیں نہیں ہینڈ سینیٹائزر کی کمپنیاں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو سو سال سے ہینڈ سینیٹائزر بنا رہے ہیں اور ہم سے اچھا ہینڈ سینیٹائزر تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا اس طرح کی کمپنیاں ہر دن پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ اس وقت یہ ڈر ہے اور ڈر سے جو بیجنس ہوتا ہے اس کا کوئی تول ہی نہیں ہوتا اس کا کوئی کمپیریسن کر ہی نہیں سکتا اس لئے میری تو آپ لوگوں کو ہدایت ہوگی اگر آپ ہینڈ سینیٹائزر خریدتے ہیں تو اس برانڈ کے خریدے جس کا آپ لمبے وقت سے خریدتے آئے ہیں یا وہ کافی لمبے وقت سے واقعی میں مارکٹ میں ہے بجائے اس کے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں کافی لمبے وقت سے مارکٹ میں ہوں اور آپ نے کبھی وہ برانڈ دیکھا بھی نہ ہو تو چلیے دوستو میرا حل چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیشتونیاں بولی وڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہیں میرے ساتھ جیمات آدی